ممی ریڈی والی نہیں اصل یوت ہمارے ساتھ ہے مخالفین کہتے تھے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کسی کو نوکریاں گھر ملا ہم وہ زمانہ واپس لائیں گے جب ملک میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی ہم سچی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں مخالفین جب دھرنے کر رہے تھے تو ہم لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے شہباز شریف فیصل آباد والوں کو میٹرو بس پر ٹرکھانا چاہتے ہیں اس شہر میں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے نواز شریف کا دھوبی گارڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب نول نے کسی کو چھوڑ چھوڑ نہیں کہتی ہم خدمت میں مقابلہ کریں گے حکیم رانہ سناولہ نے مخالفین کا ایسا علاج کیا کہ اب بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے چیف آرگنائزر مسلم اگنون مریم نواز کا خطاب آٹھ فروری کو ہیر پھیر پر نہیں شیر پر مہر لگانی ہے اللہ نے موقع دیا تو فیصل آباد کو میٹرو بس کا منصوبہ دیں گے نواز شریف کو ووٹ دو گے تو نوجوانوں کے لیے جدی تعلیم کا انتظام کریں گے شہر میں آئی ٹی انیورسٹی بنائیں گے صدر نولیک شہباز شریف کا اعلان تختے لاہور کی لڑائی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ نفرت اور تقسیم کے بیچ بونا چاہتے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے سازش کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں نا کھپے نا کھپے نواز شریف نا کھپے بطور وزیر خارجہ ساری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا سندھ میں بیس لاکھ گھر بنا رہے ہیں وزیراعظم بن کر غروت مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ کروں گا شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جیک باباد میں خطاب نگران وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرماکاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جرنل آسی منیر کی شرکت کمیٹی نے سٹریجک وین دو ہزار تیس کی اصولی منظوری دے دی ایف بی آرمی صلاحات کی بھی اصولی منظوری آرمی چیف نے حکومتی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوس کے پختہ آزم کی یقیندہانی کرائی ملک کے معاشی استحکام اور عوام کے سماجی و اقتصادی بحبود کے لیے اقدامات کی مکمل حمایت کا آزم میری پیمبرشپ کی سچائی سپریم کورٹ میں سامنے آگئی کچھ لوگ مجھے پاکستان تحریک انصاف کا دشمن سمجھتے ہیں میں پیٹر اے کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں آج پیٹر اے تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے اس وقت پیٹر اے کی تمام قیادت کل ادم ہو چکی میں پیٹر اے کو وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں جو اس کا حق ہے بانی رہنما تحریک انصاف اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس بلوجستان کے علاقے مجھ میں دہشتگردوں کے خلاف فلیرنس آپریشن تین روز میں چوبیس دہشتگرد حلاق مجھ اور کوڈپور کمپلیکس میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے مکمل دہشتگردوں کو محصر آپریشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا آئی ایس بی آر فائرنگ کے دباجے میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کے چوار اہلکار شہید ہوئے دیگر شہدہ میں دو سویلین پی شامل دہشتگرد حملے انتیس اور تیس جنوری کی رات کیا گئے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس کی سماس سینئر سیول جج قدرت اللہ اڈیالا جیل میں سماد کر رہے ہیں بشا بی بی کو سخت سکھی روٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل آیا گیا گزشتہ روز سماد کے دوران بانی پی ٹی آئی مشابیبی اور خاور مانیکہ کے درمیان تک جملوں کا دبادلہ ہوا اور پی ٹی آئی کے پانچ فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی پاکستان تریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن عام انتخابات کے فوری بات ہوں گے پارٹی کا عادت کی حلقوں میں مصروفیت کے باعث انتخابات موہر کیے پی ٹی آئی ذرائے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا بازابتہ شیڈول جاری کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف توشک خانہ کیس کا تحریدی فیصلہ جاری بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی نے وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کرتے ہوئے پندرہ سو تہتر میلین کا مالی فائدہ حاصل کیا دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقے پائے گئے پروٹ کے ذریعے پبلک پروپرٹی کو حاصل کیا گیا سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے تقمینا سے کہیں زیادہ تھی احتساب عدالت نے تئیس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا اس اغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو چودہ سال قید کا حکم جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا الیکشن دوہزار چوبیس کے نقاد میں معاونت کرے گی مطالقہ علاقوں میں کوئی کرسپانس ڈیوٹی دے گی الیکشن میں امن و امان بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولس کی ہے رینجرز اور ایف سی دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گی پاک فوج تھرڈ لیئر میں سیکیورٹی کے لیے تائینات ہوگی پاک فوج محفوظ ماحول کی فراہمی میں تعاون کرے گی آم فورسز بیلڈ پیپرز کی چھپائی میں پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر معمور ہوگی انتخابی سامان کی پولنگ سٹیشنز تک ترسیل پر بھی سیکیورٹی ہوگی الیکشن کے روز دفعہ 144 کے تحت ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی ہوگی آم فورسز اور افواج پولنگ عملے کے ایک کام میں مداخلت نہیں کریں گے فوج ووٹوں کی گنتی کے عمل میں بھی کوئی مداخلت نہیں کرے گی سیول آم فورسز پولنگ عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گی پولنگ ڈے پر سندھ میں موبال سروس بند کرنے کا کوئی پلان نہیں سندھ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے ووٹ چوری کرنے والوں کو مایوسی ہوگی نگران حکومت الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑی ہے ہنگامہ یا جالی پولنگ سٹیشن کو بھی مانیٹر کیا جائے گا تمام سٹاف کے چھٹیاں منسوخ الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا نگران وزیرت تلات سن احمد شاہ کی پریس کانفرنس عام انتقابات سے قبل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 88 امیدوار انتقال کر گئے قومی اسمبلی کے 9 اور صوبائی اسمبلیوں کے 89 امیدوار شامل قومی اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے آزاد امیدوار ریحان سیب دیشت گردی کا شکار ہوئے این نے آٹ باجوڑ اور کے پی اسمبلی کے حلقہ بائی سے آزاد امیدوار کے قتل کے سبب انتخابات ملتوی کر دیے گئے حتمی فہرستوں کے اجرا سے قبل انتقال کے سبب 86 حلقوں میں انتخابات ملتوی نہیں کیے گئے ذرائع الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان مصطافی استفعہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا جسٹس شاہد جمیل خان نے 29 اپریل 2028 میں ریٹائر ہونا تھا وہ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عوضے پر تائینات ہوئے استفعہ کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی جسٹس شاہد جمیل نے استفعہ پر علامہ اقبال کا شیر بھی لکھا نگرا وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت کمیٹی کا مختلف شعبوں سے متعلق 24 نکاتی اجنڈے پر غور یو اے ای اور کوئیت کے ساتھ ایم او یوز پر پیش رفت پر بھی بریفنگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے حکومت چل رہی ہے کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے ہم اپنے شہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پنجاب اور کے پی میں ہیلتھ کارٹ سکیم چلتی ہے ہم چاہتے ہیں کراچی میں بھی ہیلتھ کارٹ سکیم ہو ظالموں نے سن میں اسپطالوں کا برا حال کر دیا ڈاکٹرز کو وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا جس امیدوار کے پاس پارٹی کا انتخابی نشان نہیں وہ آزاد تصور ہوگا بیان حلفی کے خلاف ورسی پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ امیدوار نا اہل ہوگا بالٹ پیپرز چھپ چکے فارم تین تیس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل